اسلام علیکم عزیز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جنفو ٹی وی جس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں سن انیسو کی دہائی میں کچھ ایسی حیرت انگیز اجادات جن کو دیکھ کر آپ خیران ہو جانے والے ہیں دوستو اس ٹکنالوجی کے دور میں نت نئی اجادات ہو رہی ہیں اور ان میں سے اکثر احتلاف بھی پایا جاتا ہے ایسی ہی چند قدیم اور حیرت انگیز اجادات کو ہم نے آج اپنی ویڈیو میں شامل کیا ہے تو آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ ہونے والی ہے لہٰذا اسے آہر تک ضرور دیکھئے گا دوستو کہ آپ جانتے ہیں سن انیسو دو میں ایک روز ویلٹ نامی شخص نے ایک ریچ کے شکار میں حصہ لیا لیکن اس شکار میں کافی تگدوں کے بعد بھی اسے ریچ نہ ملا اس کے ساتھ کچھ شکاریوں نے ایک کھلونہ نماریچ کو ایک درخ سے بان دیا اور اسے گولی مارنے کا حکم دیا لیکن ایسا کرنے سے روز ویلٹ نے انکار کر دیا اس سے اس کی انسانیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا لوگوں نے روز ویلٹ کو جانوروں سے پیار کرنے والا انسان کے نام سے پیش کیا دوستو یہاں پر ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ بعد میں انیس سو ساتھ میں روز ویلٹ نے اسی کھلونے کا نام ٹیڈی بیر رکھا جو اس وقت دنیا میں ایک عام کھلونے کی شکل سے بیچا جا سکتا ہے نمبر دو پیپر کلیپس دوستو اگرچہ کاغزوں کو ایک دوسرے سے باندھنے اور جوڑنے کے طریقے تقریباً تیرمی صدی سے ملتے جلتے ہیں تیرمی صدی کے بعد کاغزوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے ان کی نکر پر ایک سراح کر کے دوری سے باندھا جاتا تھا اور یہ پیپر کلیپس جنہیں ہم آج استعمال کرتے ہیں یہ سن ٹھارہ سو میں ایک انگلینڈ کی کمپنی نے متعرف کروایا تھا اور بعد میں اسے منی کلیپ کے نام سے جانا جاتا تھا سن 1958 میں یہ ملوم کرنے کے لیے لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ پیپر سے مختلف حصوں کو جوڑ کر کیسے استعمال میں لائے جا سکتا ہے اور آج ہم اسی پیپر کلیپس کو یوز کر کے مختلف کاغزات کو ایک دوسرے سے بڑی آسانی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں دوستو آپ کو سن کر یہ بڑی حیرانی ہوگی کہ اس دنیا میں سب سے پہلا مدرز دے 1908 کو منایا گیا تھا اور اس مدرز دے کو متعرف کروانے والے کا نام اینہ جارویس تھا اس کی والدہ ایک چرچ میں کام کرتی تھی جو 1905 میں انتقال کر گئی تھی اینہ جارویس مدرز دے کو ایک عام تطیل کے طور پر منانے کے حق میں تھے امریکی ہنہ جنگی کو دران اس نے یہاں تک کہ مدرز دے کے لیے کرب بھی تشکیل دیا جس نے زہمی فوجیوں کی صحت کی پریشانیوں پر توجہ دی سن 1914 میں صدر ووڈرو ویلسن نے آہرکار مئی کے دوسرے اتوار کو ہمیشہ کے لیے مدرز دے کے طور پر اعلان کر دیا اور اسے قومی تطیل بنا دیا دوستو کہ آپ جانتے ہیں اس دنیا میں سب سے پہلا ویکیوم کلینر ایک برطانوی انجینئر نے نایا تھا جس کا نام ہیوبرٹ سیسل بوت ہے اس سے پہلے صفائی کے لیے جتنے بھی مشینیں تشکیل دی گئی تھی وہ سب کسی جگہ کی مکمل صفائی کے لیے استعمال ہوتی تھی لیکن اس انجینئر نے ویکیوم کلینر کے نام سے کیسی مشین ایجاد کی جو کسی جگہ پر اشیاء کے مجود ہوتے ہوئے صرف اس جگہ کی صفائی کے لیے استعمال ہوتی تھی سن 1903 میں بوت نے بریٹش ویکیوم کلینر کمپنی قائم کی اس کمپنی کے ذریعے تیار کردہ ویکیوم کلینر بہت چھوٹا تھا لیکن اس کی آواز بہت زیادہ تھی یہ اس دور کی ایک اچھی اجادات میں شامل تھا دوستو آج کل کے اس جدید دور میں آپ نے ہر گاڑی کی فرنٹ سکرین پر دو وائپر دیکھے ہوں گے جن کو وینڈ سکرین وائپر کہتے ہیں دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلا وینڈ سکرین وائپر 1905 میں اجاد کیا گیا جو اوپر اور نیچے نہیں ہو سکتا تھا اس کا استعمال صرف گاڑی کی سکرین کی صفائی کرنا تھا جو ڈرائیور خود اسے کھینچ کر کرتا تھا گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس وینڈ سکرین وائپر کی اجاد میں تری آئی اور 1901 میں اسے پیٹن کر دیا گیا اور 1930 کی دہائی تک اس کی رفتار کو مینٹن کیا گیا